اسی ماں حال نے ادنا کو عالی کر دیا دیکھو مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ رب العالمین کی انسان کے ساتھ متعلق بہت ساری نعمتیں انہی میں سے ایک نعمت جسم کے اعزاء بھی ہیں کہ یہ اعزاء اللہ رب العالمین کی اطاعت کروانے کے لیے معاون و مددگار اور اسی طرح یہ اعزاء اللہ رب العالمین کی نافرمانیہ کرانے کے بھی سبب بنتے امام غدالی رحمت اللہ تعالی علیہ اعزاء جسمانی کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کی حفاظت اپنی آخرت کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے نمبر ایک دل دو آنکھ کان اسی طرح زبان ان اعزاء کے متعلق آپ فرماتے ہیں ان کی حفاظت انتہائی ضروری ہے اور ان سب کا سردار دل ہے اور دل کے بگڑنے کی وجہ سے سارا جسم بگڑ جاتا ہے اور دل تک پہنچنے کے راستوں میں سے ایک رستہ یہ کان بھی ہے لہذا کان کی حفاظت دین و دنیا کی بھلائی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اعزاء جسمانی کا سردار دل اس کان کے ذریعے اس دل تک باتیں پہنچتی اور اگر وہ بات غلط ہو تو دل میں برے وسوسیں اور خیالاتیں بد پیدا ہونے لگتے اور انسان کی آخرت برباد ہو جاتی ہے یاد رہے کہ جو گفتگو انسان کے دل تک پہنچتی ہے اس کی خاصیت ایسی ہے جیسے پیٹ میں طعام یعنی کھانا اور سب جانتے ہیں کہ بعض کھانے فائدہ مند ہوتے جسم کی غزہ بنتے ہیں بعض نقصان پہنچاتے بیمار کرتے بلکہ زہر کا کام سارا انجام دیتے ہیں کھاتے ہیں فوڈ پوئیزن ہو جاتا ہے اور کھاتے ہیں تو کبھی جان لیوہ بھی وہ کھانا ثابت ہو جاتا ہے اسی طرح گفتگو کی بھی ایسی مثال ہے کہ بعض اوقات جو گفتگو سنی جاتی ہے وہ ایمان تازہ کر دیتی ہے اور بعض اوقات ایمان کی بربادی کا سبب بن جاتی ہے یہ بھی ذہن میں رہے کہ کھانے میں پائے جانے والے زہریلے معدے نیند یا دوہ وغیرہ کے ذریعے زائل ہو جاتے ہیں یعنی اگر کسی نے غلط کھانا کھا لیا اب اس کے بعد عام طور پر بیمار شخص زیادہ سوتا ہے یہ سونا اس کے لیے بعض صورتوں میں تقویت کا قوت کا سبب بنتا ہے یعنی انسان تھکاوہ ہوتا ہے سوتا ہے اڑ جاتا ہے تو تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے چاکو چوبند ہو جاتا ہے تو سونے سے بھی انسان کو قوت حاصل ہوتی ہے تو اب جو عجیب و غریب مادے اس زہریلے کھانے کی وجہ سے جسم میں جمع ہو جاتے ہیں جب انسان سوئے یا دوہ کھائے تو یہ زائل ہو جاتے ہیں لیکن بعض اوقات کان پر پڑھنے والی غلط باتیں اس طرح دل میں جم جاتی ہیں کہ پھر وہ زائل نہیں ہوتی نقصان دے طعام بندے کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے جبکہ نقصان دے کلام بندے کو جہنم کے کسی غار میں جھونک سکتا ہے کان مختلف قسم کے نقصان دے گفتگو سنتی ہے بعض اوقات یہ امام ضائع کرنے کا سبب بھی بن جاتی ہے یعنی وہ کفریہ کلمات سنتا ہے یا کفریہ گانے سنتا ہے یا مذاق میں کفریہ جملے سنتا ہے اور ان پر راضی رہتا ہے تو اب خود کفر میں جا پڑتا ہے یا کسی گمراہ کی گمراہ کن باتیں سنتا ہے تو گمراہی میں جا پڑتا ہے ورنہ جان بوچ کر ایسی باتیں سننے کی وجہ سے گناہگار ضرور ہوتا ہے چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوعہ چھ سو بانوے صفات پر مشتمل کتاب کفریہ کریمات کے بارے میں سوال جواب جو کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد علیاس اتار قادری رضوی دعوت برکاتوں العالیہ کی مایہ ناس تصنیف اور حساس ترین آپ کی زندگی کی حساس ترین تصنیف ہے بعض علامہ اہل سنت کے تاثرات اس کے متعلق سنیں تو آپ نے فرمایا یہ کتاب ایسی ہے کہ علامہ کے لئے بھی مفید تر ہے اور اردو میں بلکہ ایک عالم صاحب کا کہنا تھا کہ شاید کسی زبان میں بھی ایسی کفریہ کلمات کے بارے میں لکھی جانے والی کتاب نہ ہوگی جس میں اس طرح کفریہ کلمات وغیرہ کو جمع کیا گیا اور حمیر اہل سنت خود فرماتے ہیں میری زندگی کی حساس ترین تصنیف ہے جس نے نہ پڑھی ہو یعنی مبالغتن کہتے ہیں سانس بعد میں لے اور اس کتاب کو ضرور پڑھ لے اس کے صفحہ نمبر پانچ سو ڈبل بارہ پر مرکوم ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رکھئے قطعی کفر پر مبنی ایک بھی شیر جس نے دلچسپی کے ساتھ پڑھا سنا گایا وہ کفر میں جا پڑا اور اسلام سے خارج ہو کر کافر و مرتد ہو گیا اس کے تمام نیک اعمال اکارت ہو گئے یعنی پچھلی ساری نمازے روزے حج وغیرہ تمام نیکیاں ضائع ہو گئی شادی شدہ تھا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا اگر کسی کا مرید تھا تو بیعت بھی ختم ہو گئی اس پر فرض ہے کہ اس شیر میں جو کفر ہے اس سے فوراں توبہ کرے اور کلمہ پڑھ کر نئے سرے سے مسلمان ہو مرید ہونا چاہے تو اب نئے سرے سے کسی بھی جام شرائط پیر کا مرید ہو اگر سابقہ بیوی کو رکھنا چاہے تو دوبارہ نئے مہر کے ساتھ اس سے نکاح کرے جس کو یہ شک ہو کہ آیا میں نے اس طرح کا شیر دلچسپی کے ساتھ گایا سنا یا پڑھا یا نہیں مجھے تو بس یوں ہی فلمی گانے سننے اور گنگنانے کی عادت ہے تو ایسا شخص بھی احتیاطاں توبہ کر کر نئے سرے سے مسلمان ہو جائے نیس تجدید بیعت اور تجدید نکاح کرے کہ اس میں دونوں جہان کی بھلائی ہے گانوں میں کہے جانے والے بعض کفریہ اشعار کی معلومات حاصل کرنے کے لئے شیخ طریقت امیرہ علیہ السنت کے بیان کا تحریری گلدستہ گانوں کے پینتیس کفریہ اشعار دعوت اسلامی کے اشعاطی ادارے مکتبت المدینہ سے حاصل فرمائیے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ پانچ سو تا پانچ سو دو پر ہے یہ ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے یعنی اس بات سے یہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بعض اشعار بعض باتیں ایسی ہیں کہ بندے نے کہیں نہیں ہیں صرف دلچسپی کے ساتھ سنی ہے اور اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے ایسے گانے سننے والے ایسے گانے گنگنانے والوں کو غور کرنا چاہئے گانے والوں کو بھی سوچنا چاہئے کہ کہیں ان گانوں کی نحوست کی وجہ سے ایمان برباد نہ ہو جائے تو اس میں وہ افراد بھی وہ بڑے بھوڑے افراد بھی وہ مذہبی وضعاقتہ رکھنے والے افراد بھی وہ نمازے پڑھنے والے افراد بھی وہ داڑی والے افراد بھی وہ کرتہ شلوار پہننے والے افراد بھی متوجہ ہوں جو یہ کہ کر آرام سے دلچسپی سے بیٹھے رہتے ہیں کہ گانہ لگا ہوا ہے ہم گا نہیں رہے صرف کان پر آواز پڑھ رہی ہے ان کو بھی خوف کرنا چاہئے اور کانوں کا کفلے مدینہ لگانا چاہئے اور اس جگہ سے ہٹ کر چلے جانا چاہئے کہیں خدا نہ خواستہ کوئی کفریہ شیر دلچسپی سے سنا تو ایمان ہی برباد ہو گیا تو ایسی چیزیں سننے کی بھی بہت بڑی نوست ہے اور انسان کو اپنے کان کی حفاظت کرنی چاہئے اگر وہ اپنے دل کو وسوسوں سے بچانا چاہتا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اور ہر مسلمان کی یہ خواہش یقیناً ہونی چاہئے کہ میرا ایمان کہیں ضائع نہ ہو جائے مجھے اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو اسے اپنے کان کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی اسی ماحول نے ادنا کو آلا کر دیا دیکھو